جناب علی اس مقدمے کے تفتیشی افسر سب انسپیکٹر فضل داد نے بتایا ہے کہ مقتول کی ناکارگی کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ گواہ قادر جان نے انہیں مہیا کی تھی جس کی تصدیق کرنے کی انہوں نے زہمت گوارہ بھی نہیں کی حالانکہ یہ بہت ضروری تھا مقدمے کی فائل میں مذکورہ ریپورٹ موجود ہے اس ریپورٹ پر درج تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ وقوہ سے آٹھ ماہ پہلے کروایا تھا یہ بات ناقابل فہم ہے مقتول کی شادی کو کموں بیش دس سال کا عرصہ گزر گیا تھا منطقی طور پر ایسے ٹیسٹ عموماً شادی کے بعد دو چار سال میں کروا لیا جاتے ہیں یہ بات سمجھ میں آنی والی نہیں ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ شادی کے نو ساڑھے نو سال بعد میں کیوں کروایا چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ ایک الام جاری رکھتے ہوئے کہا جنابی علی دیگر گواہوں کی طرح استغاثہ کے نہائیت ہی اہم گواہ قادر جان کے بیان میں بھی بہت سی خامیاں با الفاظ دیگر دروغ موجود ہیں گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موقعہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہوئے خود دیکھا جب وہ کسی نامحرم شخص سے ملاقات کر رہی تھی پھر اس نے وقوع سے دو روز قبل مقتولہ اور ملزمہ کے ماں بین جھگڑے کی تصدیق بھی کی ہے جبکہ گواہ عبدالغفور کے مطابق قادر جان اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا اس تضاد سے دونوں میں سے کسی ایک گواہ کے دروغ گو ہونے کا پتہ چلتا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یورانر جس میں میری بے گناہ موقعہ کو پھانسا گیا ہے اور میں وکیل استغاثہ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی اور بیچ میں بول پڑا جناب علی وکیل صفائی ایک درجن مرتبہ ملزمہ کو بے گناہ بے قصور معصوم اور مظلوم گردان چکے ہیں لیکن ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیا اس لمبی چوڑی تقریر سے آخر ان کا مقصد کیا ہے میں نے ترکی با ترکی جواب دیا میرے فاضل دوست اس تقریر سے میرا صرف ایک مقصد ہے اپنی موقعہ کی بے گناہی ثابت کرنا اور یہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے معزز عدالت کے سامنے اپنی موقعہ کی وفاداری مقتول کی اہلیت ثابت کروں اور اس سازش کا انکشاف کروں جس کے تحت میری موقعہ کو ایک قاتلہ کی حیثیت سے جیل کی سلافوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے وکیلہ استغاسہ نے تنزیہ لہجے میں کہا اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس تھوڑ ثبوت موجود ہیں تو معزز عدالت کے سامنے پیش کریں جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بیک صاحب آپ کون سے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی فائل سے چند کاغذات نکال کر جج کی جانی بڑھا دیئے وہ مقتول اور ملزمہ کی مختلف میڈیکل رپورٹس تھیں جن کو جمع کرنے میں مجھے خاصی محنت کرنا پڑی تھی فہمیدہ اور دیگر متعلقہ افراد کے تعاون سے بہرحال میں وہ تمام اہم کاغذات اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جج نے ان کاغذات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میری جانب سوالیا نظر سے دیکھا میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور بولنا شروع کر دیا جنابِ علی اس سرگزشت کا آغاز کمو بیش آٹھ سال پہلے ہوتا ہے شادی کے دو سال بعد تک بھی جب مقتول کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے مقتول نے اپنی بیوی ملزمہ فہمیدہ کو ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر سلطانہ فرید کو دکھایا کسی قسم کے علاج معالجے سے قبل لیڈی ڈاکٹر نے دونوں میاں بیوی کے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کروائے ان ٹیسٹ کے نتیجے میں مقتول کو میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا وہ باپ بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھا تاہم ملزمہ کے ایک ٹیسٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کے یوٹرس میں چند فائبرائیڈز موجود تھے فائبرائیڈز یعنی ریشدار رسولیاں تین ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر سلطانہ فرید نے ملزمہ کو مشورہ دیا کہ وہ فائبرائیڈز کو آپریٹ کروالے ڈاکٹر کے خیال میں وہ رسولیاں قرار حمل میں رکاوٹ بن رہی تھی واضح رہے کہ اس زمانے میں آئی یو آئی آئی وی ایف اور اے آئی ایچ جیسے غیر فطری طریقہ ہائے قرار حمل ابھی پاکستان میں متعارف نہیں ہوئے تھے آج کل اس کا رواج عام ہے ملزمہ نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے رحم کی رسولیوں سے نجات حاصل کر لی میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اس سلسلے کی تمام رپورٹس انہی کاغذات میں شامل ہیں شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس آپریشن کے باوجود بھی ملزمہ کی گودھری نہ ہو سکی مزید ایک سال کے علاج معالجے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے ایسے معاملات میں مرد کو عموماً صبر آ جاتا ہے لیکن عورت اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے خاص طور پر ایسی صورت میں جب اسے پتا چل جائے کہ خرابی اس کے اندر ہے ایک سال کے وقفے کے بعد ڈاکٹروں کے کلینکس کے چکر لگنے لگے اس بھاگ دوڑ میں ایک دن یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ ملزمہ کارسینومہ یعنی سرطان جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی کارسینومہ بزاتے خود ایک دہشتناک لفظ ہے جو مریض کو ادھموہ کر دیتا ہے شہر کے ایک معتبر آنکالوجسٹ کی ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یوٹرس میں ایک ٹیومر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا ماہر سرطان ڈاکٹر مبشر زیدی نے ملزمہ کے یوٹرائن ٹیومر کے علاج کے سلسلے میں چند ماہ کیمیو تھراپی کی پھر مایوس ہونے کے بعد آپریشن تجویز کر دیا اس کے ساتھ ہی یہ بھی باور کروا دیا کہ آپریشن کوئی حتمی علاج نہیں ہے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ملزمہ کا یوٹرس ہی نکال دیا جائے آنکالوجسٹ مبشر زیدی کے بعد چند دیگر اور ماہرین سے مشورہ کیا جب سب نے مبشر زیدی کے مشورے پر ساتھ کیا تو بحالت مجبوری مقتول کو اپنی بیوی کا آپریشن کروانا پڑا تین ساڑھے تین سال قبل میری موکلہ کو یوٹرس سے محروم کر دیا گیا یہاں پر پہنچ کر میں ایک دم خاموش ہو گیا عدالت کے کمرے میں سنناٹا چھا گیا تھا جس طرح شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی بلکل اسی طرح عدالت میں بھی ہر بات کھلے ڈلے انداز میں کی جاتی ہے مجرمانہ حملے کے کیسوں میں تو جرہ کے دوران میں اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ انہیں زبط تحریر ملانا ممکن نہیں ہوتا میں نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کیا جج تھوڑی دیر تک میری فراہم کردہ رپورٹس کا جائزہ لیتا رہا اس دوران میں میں نے وکیل استغاسہ کی طرف دیکھا اس کی الجن آمیز پریشانی قابل دید تھی جج میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہنا شروع کر دیا یور آنر ایک ایسی عورت جسے رحم یعنی یوٹرس جیسے انتہائی اہم عزو سے محروم کر دیا گیا ہو اس کے پاس مانعہ حمل گولیوں کے استعمال کا جواز کیا رہ جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مانعہ حمل گولیوں والا ڈراما اور مقتول کی ناکارگی کی رپورٹ اسی گہری سازش کا ایک حصہ ہے جس کے تحت میری موکلہ کو اپنے شوہر کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا یور آنر میری موکلہ بے گناہ ہے اس لیے معزز عدالت سے میری استدعہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے فہمیدہ کی رہائی کے بارے میں غور کرے وکیل استغاسہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرے فاضل دوست میڈیکل ایکزیمنر کی رپورٹ کے مطابق شیشے کے گلاس پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتول کے میدے میں پائے جانے والے زہر اور دودھ کے گلاس میں موجود زہر میں کوئی فرق نہیں تھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایکزیمنر کی رپورٹ کی تردید نہیں کروں گا میں نے کہا مقتول کی موت واقعی زہریلا دودھ پینے سے واقع ہوئی ہوگی لیکن اس کی ذمہ دار میری موقعہ نہیں ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میری موقعہ کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے میں نے کہا استغاسہ نے حالکہ ایسا جواز پیش کیا ہے جو اب طفلانہ بلکہ اہمکانہ ثابت ہو رہا ہے آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا وکیل استغاسہ صاحب ایک لمحے کو رکھ کر میں نے تنزیہ انداز میں وکیل استغاسہ کی جانب دیکھا اور کہا میری موقعہ پر الزام ہے کہ اس نے مانعہ حمل گولیوں کے استعمال سے اپنی بے وفائی چھپانے کی کوشش کی لیکن حقیقت اب آپ کے سامنے ہے پھر جس سنگین جھگڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا باورچی عبدالغفور اور مقتول کے بھائی قادر جان نے جھگڑے کی تصدیق کی ہے یہ دونوں گواہ دروغ گو ثابت ہو رہی ہیں قادر جان نے پولیس کو جو نکلی رپورٹ فراہم کی ہے اس کے بعد کیا آپ اسے نہائیت ہی محتبر انسان سمجھ رہے ہیں وہ متزبزب انداز میں بولا ابھی تک اس رپورٹ کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا میں نے کہا میں نے ابھی معزز عدالت کو مقتول اور ملزمہ کی جو میڈیکل رپورٹ پیش کی ہیں ان کے مقابلے میں گواہ قادر جان کی فراہم کردہ رپورٹ باطل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا پورا بیان ہی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتا ہے پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا یور آنر میرے فراہم کردہ ثبوتوں اور حالات و واقعات کی روشنی میں میری موکلہ کے خلاف دائر استغاثہ جھوٹ کے پلندے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں نے انکالوجسٹ ڈاکٹر مبشر زیدی اور گائنکالوجسٹ ڈاکٹر سلطانہ فرید سے بات کر لی ہے اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں انہیں گواہی کے لیے بھی پیش کر دوں گا ایک لمحے کو رکھ کر میں نے اضافہ کیا جناب علی ہاتھ کنگن کو آر سی کیا کہ مسداق میری موکلہ اس وقت عدالت میں موجود ہے کسی بھی ڈائیگنوسٹک سینٹر سے اس کی سونو گرافی کروائی جا سکتی ہے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جج نے ہنٹوں کو سکیڑ کر معینی خیز انداز میں گردن ہلائی میں نے کہا جناب علی اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے استدا کروں گا کہ دروغ گوئی کے شہنشاہ استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو بھی شامل تفتیش کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں مجھے امید ہے کہ اگر پولس اس پر تباہ آزمائی کرے تو نادر جان قتل کے سلسلے میں حقائق کو سامنے لیا جا سکتا ہے جج نے انکوائری افسر کو ہدایت کی کہ وہ گواہ قادر جان کو شامل تفتیش کر کے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرے پھر مجھ سے کہا بیک صاحب آپ آئندہ پیشی پر مذکورہ ڈاکٹر صاحبان کو گواہی کے لیے پیش کریں میں نے کہا یور آنر موزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی نزدیکی تاریخ دی جائے تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جا سکے جج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی سامین کرام آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد جس کا نام ہے ناہنجار یہ اس سلسلے کی آخری اور کس نمبر پانچ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آئندہ پیشی پر میں نے ڈاکٹر سلطانہ فرید اور انکالوجسٹ مبشر زیدی کو عدالت میں پیش کر کے جج کے روبرو گواہی دلوا دی اس دوران میں میری موقعہ کی تازہ ترین الٹرا ساؤن ریپورٹ بھی آگئی تھی مجھے اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تاہم اس موقع پر ایک دلچسپ انکشاف ہوا انکوائری افسر نے اطلاع دی کہ استغاسہ کا گواہ قادر جان اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا قادر کی اس حرکت نے اس کی ذات کو مشکوک شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ دیا آئیو کا انکشاف سن کر جج برہم ہو گیا تھا جج نے انکوائری افسر کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد قادر جان کو گرفتار کر کے نئے سرے سے تفتیش کرے اور عرصہ پندرہ یوم کے اندر اندر نیا چالان عدالت میں پیش کرے پھر جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا بیگ صاحب آپ نے جواد حسین نامی ایک نوجوان کی تصویر میرے پاس رکھوائی تھی وہ کیا سلسلہ ہے آپ نے ابھی تک وضاحت نہیں کی میں نے کوٹ کی جیب کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا آج میں اس کی بھی وضاحت کا انتظام کر کے آیا ہوں بڑا دلچسپ قصہ ہے یور آنر پھر میں نے کوٹ کی جیب سے ایک ہینڈی کیسٹ پلئیر برامت کیا اور اپنی سٹڈی میں ریکارڈ کی جانے والی گفتگو بھری عدالت میں جج کو سنائی جواد حسین اور میرے درمیان ہونے والی باتیں سن کر ساری حقیقت جج کی سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں نے وہ واقعہ تفصیلاً بتانے کے بعد کہا جنابِ علی اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں جواد حسین کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جج نے اسبات میں سر ہلا دیا لیکن جواد حسین کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی دو روز بعد پولیس نے قادر جان کو اس کے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا پولیس کی کسٹڈی میں ایک رات گزارنے کے دوران ہی میں اس نے سب کچھ اگل دیا قادر جان نے اپنے بڑے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موقعہ فہمیدہ کو باعزت بری کر دیا چلتے چلتے قادر جان کے بارے میں چند ضروری باتیں بھی بیان کر دوں قادر جان نے اپنے بھائی کی تمام دولت جائداد اور کاروبار ہڑپ کرنے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ اس کے قتل کے الزام میں اس کی بھاوج کو پھانسی ہو جائے قادر جان کی کمینگی احسان فراموشی اور بد ذاتی کے ذکر سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی وقوعہ کی رات مقتول اپنے بیڈ بروم میں جانے سے پہلے قادر جان کے کمرے میں تھا قادر جان نے مقتول کو ایک کیپسول کھانے کو دیا اور کہا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر میں بہت مفید ثابت ہوگا نادر جان ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور اس کے لیے باقائدگی سے گولی بھی کھاتا تھا اس نے قادر جان کے کہنے پر مذکورہ کیپسول پانی کے گھونٹ سے نگل لیا اس کیپسول میں قادر جان نے ایک سریع الاسر زہریلی دوا بھری ہوئی تھی قادر اس بات سے آگاہ تھا کہ مقتول سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا اگلی صبح وہ مقتول کے بیڈ روم میں پہنچا بہانہ گاڑی کی چابی لینے کا تھا حالانکہ وہ اپنے منصوبے کے آخری حصے کی تکمیل کے لیے وہاں پہنچا تھا فہمیدہ کو باتوں میں الجھا کر اس کی بے خبری میں قادر جان نے دودھ کے استعمال شدہ گلاس میں اسی زہریلے صفوف کی کلیل مقدار ڈال دی تھی قادر کو یقین تھا کہ اس گلاس پر فہمیدہ کی انگلیوں کے نشانات سب تھوں گے فہمیدہ کی بے وفائی اور اس کے مانع حمل گولیوں کے استعمال کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بھائی کی جالی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ کا بھی سہارا لیا ذہین سے ذہین مجرم بھی اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے اگرچہ قادر جان نے بڑا جامعہ منصوبہ بنایا تھا لیکن اس کا کیا کیجئے کہ دوسری جانب قدرت بھی مصروف عمل تھی وہ فہمیدہ کی میڈیکل رپورٹ سے بلکل بے خبر تھا چنانچہ اس نے فہمیدہ کو پھانسنے کے لیے جو جال پھیلایا تھا وہ اس میں خود ہی گرفتار ہو گیا جھوٹ اور جرم زیادہ دیر تک نہیں پھیلتے اللہ کی پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو قادر جان جیسے مار آستین نہ ہنجار اسی طرح اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں